ہمارے بابا جی کی چوتی راکت پرک کے ساتھ کٹ راتے ہیں پھر سمجھتے ہیں اب خیر صلی اللہ ہے اب ایکسیگنٹ نہیں ہوگا بابا جی کی کاری ہنڈیا کوٹھے میں اُلڈی رکھتے ہیں سمجھتے ہیں اب نظرِ بد نہیں لگے گی ایک ہنڈیا سر پہ رکھ لیں دلے میں چوتیوں کا ہاتھ آنے تو بھی بچ جائے گا ساری بیماریوں سے پیروں کی درماروں سے انکوٹھئے کڑے امامِ زامن ارے آپ کو یاد ہوگا ایک میں امامِ زامن بادا رہا تھا اخبار میں اس کی یوں تصویر آئی تھی امامِ زامن اس کی مٹھی پہ تھا اور اگلے ہی بین اللہ کے فرشتے اس کو اپنے پاس لے گئے تھے اس کی روح کبس کرنی گئی تھی امامِ زامن کہا گیا کہنے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ان کفار کے لیے بابر کا درخت ہے اس سے وہ برکتے لیتے ہیں ہمارے لیے بھی ایک بابر کا درخت مقرر کر دیجئے جس پہ ہم اپنا سمان لکھائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم نے تو ایسی بات کہی جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی قَالُوا یا مُوسیٰ انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں بھی ایک معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں جیسے یہ مورتیوں کے سامنے سجدہ رہے ہیں اپنے معبودوں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں ہمیں بھی ایک معبود بنا دے قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم تو جاہل ہو اور جاہلوں والی بات کرتے ہو رسول اللہ صدی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم ضرور ان لوگوں کا راستہ اختیار کرو گے جو تم سے پہلے گزر کے یعنی میری امت کے کچھ لوگ ہوگے جو یہودوں نے سارا کے راستے پر ان کے طریقے پر چلے گے ساتھ کا امتوں کے طریقے پر چلے گے آج مسلمان کفار و مشرقین کی تقلید میں ایسا اندہ ہو چکا ہے کہ ان کے بے شمار اعمال ہیں جو مسلمانوں نے اپنا لیے عبادات کی اندر بھی معاملات کی اندر بھی شکل و صورت کی اندر بھی اگو وے کھوڑے بھوڑا نظر آندہ ہے ریڈی پھوڑی مچھانے پیچھو وے کھوڑے کھوڑی نظر آندہ ہے یہ منظر نہیں نظر آئے آپ کو پونیوں کرنے والی پونیے کرنے والی بہن بہن تو سناتا نا پونی کرنے والا بھائی بھی سنا ہے جبھی پیچھے پونی کرنے والا آگے دکھو بڑی بڑی مچھا رکھی ہیں یہ ایک ہی ٹکٹ پر دونوں مزے ہیں انہا لیلہ ہی وہ انہا لیے یہ کس کا طریقہ ہے یہ معاملہ میاں کی تاہینات ہے یہ صحابہ کرام کا دیا راستہ ہے معاملات کے اندر کی کفار کی تقلید گھر بھی کفار کے رنگ میں رنگے ہوئے گھروں کے اندر ڈشنٹینے گھروں کے اندر فلمیں گھروں کے اندر گانے گھروں میں بے پردگی کا ماہول بے ہیائی کا ماہول بے خیستی کا ماہول کیسا نکھٹھی گپے مار رہے ہیں کہتے جی آپ پرانے دور کی باتیں کرتے ہیں بڑے سے لوگ ہیں پرانے دور اب جو زمانہ ہے وہ ڈریکٹ بھی آت جلدہ زمانہ نہیں ہے اب تو یہ شانتی سے پہلے نڑکہ نڑکی کو چھیک منٹ اوری فیرے لٹائن دینا چاہید ہے کہ دیکھو آپ رہ کر کہ آپ کو یہ رشتہ سوٹ بھی کرے گا یا نہیں وہ چھے منہ مدماشی کا مقدم نہیں اے بھئی چھیک کوئی اور لاؤ گرنا ہے یہ کس کا معاشرہ ہے یہ کس کی قانی بات ہے یہ کس کا انداز زندگی ہے کیا یہ مصطفیٰ کے معلوم آلے ہیں علیہ السلام پاکی قبرے کرنے والے کیا امتِ مصطفیٰ علیہ السلام ہے بید بیداتو نبی بنانے والے کون ہے باکڑا تہر قادری صاحب کا فرزندِ عرجمن تسلیم کرتا ہے اپنی زمان سے کہ بارہ سال سے ہم عیسائیوں کو کرسپس ڈے پر اپنی منحاج و قرآن کی مسجد میں بلائے کرتے تھے بارہ سال سے ہم عیسائی علیہ السلام کا کرسپس ڈے منا رہے آج ہم کانیاب ہو گئے کہ بارہ سال سے صرف ہم منا رہے تھے آج اس سال جو سال گزرا ہے پہلے بار یہ موقع آیا کہ عیسائیوں میں جشن ملاد النبی چرچ میں منایا ہے اس کے لئے ضرورت ہے اور آخر میں پھر میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ ان کا ایک عظیم قدم اور انیشیٹیف تھا اللہ اسے قبول کرے اپنی بارگاہ کے اندر کہ انہوں نے انہوں نے ملک و قوم کا درد رکھتے ہوئے اتحاد کے ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے شیخ علیہ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آواز پر لبے کہا اور بارہ سال سے سیدنا عیسی علیہ السلام کا جو ملاد منایا جا رہا تھا اس کا جواب عظیم الشان انداز میں دیا اللہ پاک اللہ پاک اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھے یہ چرچ میں عیر ملاد النبی منانا کرسپس دے منانا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے میرے نبی کی بات سو پرسنٹ سچی اور سچی کیوں نہ ہو میرے نبی تو وہ ہیں جو اپنی زبان سے بولتے ہی نہیں بولتے ہی تب ہیں جب ہر شبانہ بلاہ رہا ہے شریعت کی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے آپ نے برمیدہ ساتھ کا امتوں کے قدم با قدم تم ان کے پیچھے چلو گے آج عید ملاد النبی منانے والے قبروں کو پکا کرنے والے قبروں کے اوپر دنبک بنانے والے قبروں کے بردنگیں بنانے والے یہ گفار کی تقلیف کے اندر یہ تمام آمار کر رہے جتنی رسول اسلام کے نام میں ہمارے اندر داخل ہو گئی وہ اس برادری سے آئی ہے ہماری یہ والی برادری ہے اور آئی اس والی برادری سے کچھ کھڑے کو پوجھ رہے ہیں کچھ پڑے کو پوجھ رہے ہیں کوئی ادھر بجل کہا رہا ہے کوئی ادھر قوالی کہا رہا ہے کوئی اس کے اوپر چادر چڑھا رہا ہے کوئی اس کے اوپر چادر چڑھا رہا ہے کوئی اس کے سامنے آگا کہتا ہے دیو تا کوئی اس کے سامنے کہتا ہے تا تا فرق اتنا سا ہے ایک کا نمبر پڑا ہے مجھرے کا سیدھا کھڑا یہ ساری آداد یہ تیجہ ساتھوہ نامہ دسوہ چالیسوہ قول پرسی کہاں سے آئی مہلے کہاں سے آئے عرص کہاں سے آئے لگی عامی سرکس کہاں سے آئی کمروں پہ پتاشے کہاں سے آئے کمروں پہ اگرمدیئے کہاں سے آئی کمروں پہ چران کہاں سے آئے یہ کفار کی آداد لیبل ہم نے اسلام کا نگا لیا ہے بہتر کے حدر کفر بھرا ہوا بجات کے بھیرنے کا بہت بنا سریعہ تو تبیہ محرفت دی کرنا تو ہمیں پتہ ہی گوئے گی جب صوفیاء کرام ہنڈیا پہنچے تھے لوگ قوانلی کے بڑے رسیہ تھے اس وقت تبلیغ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا ان کو اکرائی کرنے کے لئے پھر ہمیں بھی تن 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 کرنا پڑا تو لوگ ادھر آئے بگرنا ساڑھی تو سوڑ گئی کوئی نہیں سی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے آپ نے کفار کی انداز کو اختیار کیا یہ شریعت محمدیہ کا انداز عطا برمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوانلی کے نام پہ جو تقدس کی چاکر میں چھوکے چل رہی ہے میں ایک جولہ کہنے لگا ہوں اللہ سے ڈر کے کڑوا ہے مجھے پتا ہے کئی لوگوں کو حضب نہیں ہوگا لیکن چندہ مانگنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہوں آپ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں انڈین فلموں کے گانے پاکستانی فلموں کے گانے انگریزی فلموں کے گانے اتنے خطرناک نہیں ہیں جتنی مصر صدی علیہ وسلم کی قوالیے خطرناک ہیں جتنی سعید چشنی کی قوالیے بے غلط ہیں جتنی عزیز میاں کی قوالیے پر بات کرنے والی ہیں اے ارگانوں کو سننے والا جانتا ہے بے حیائی کر رہا ہوں جانتا ہے گناہ کر رہا ہوں اور قوالی سننے والا کہنا صورے صورے قرآن نہیں پڑ سکیا چلو کوئی نہیں عزیز میاں دی قوالی سنا دو سواب گرابر ہو جائے گا اور اللہ کی قسم ایک اور جملہ یاد کیجئے میرا آج تک شاہ تاریخ میں اللہ کی توہین اور گستاہی گائنات میں کھوئی نہ کر سکا ہو جتنی رب کی گستاہی قوال کرتے ہیں میں قوالی کا ایک جملہ سناتا ہوں اگر اپنی اس جملے پہ میرے دلیل نہ دینی ہوتی شاید میں وہ جملہ اپنی زبان پر آنا قوال کہتا ہے کربل میں حسنین نے پکارا خدا کی قسم خود خدا نے پکارا نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا ساری خدای کا مالک محمد رہے اے اجوید خادر قریب کے قسم خداų موسیقی 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 اس اللہ کی یہ توہین نہ اللہ رہے گا نہ بندہ رہے گا خدای کا مالک محمد رہے گا نہ عوض باللہ تم نے محمد کو رن سے بھی بلا دیا یہ بچھن کی تقلید میں یہ کفار کی تقلید میں کہ ہندو سے متاثر ہو کر قوالی کی دعوت کرنا پڑھنے والی قوم میں آئے جس نے اس امت کے اقیدوں کا جنازہ دکھا اسی طرح بیدعات کے معاشرے میں پھیلنے کا ایک اور سبب موضوع من گھڑت ریوائیات اور ذریف ریوائیات پر اعتماد کرنا بیدعی حضرات صحیح و قعیف حدیثوں میں تمیز نہیں کرتے جو سنتے ہیں سونی سنائی کو آگے بیان کر دیتے ہیں جو نبی سے چیل منصوب ہوتی ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں ان کو یہ تمیزی نہیں ہوتی کہ تحقیق تو کرنے جس کے نام پر بیان کر رہا ہوں اس نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں اور جو مولوی جتنی موضوع من گھڑت زیب ریوائیات زیادہ بیان کرتا ہے سننے والے قطر ایجنی زیرو میجھو رہ دیتے ہیں سنانتا ہے پہلے قدیمی بندی بنا کے بنی بنائی جانتے ہوئے جانتے ہوئے یہ موضوع ہے اپنی بادلے چاشنی پیدا کرنے کے لیے وہ یہ ملک رب کیسوں کا سہارا لیتے ہیں اور یہ بدعات کو معاشرے میں بھیلانے کا ایک بہت بڑا سبت ہے اسی طرح بدعات کو بھیلانے کا ایک بہت بڑا دروازہ دین کے اندر غرب کرنا ہے ایسی باتیں ایسی چیزیں دین کے اندر داخل کرنا اللہ کے انبیاء کو اللہ کے اولیاء کو اللہ کے پیاروں کو ان کی شان میں ایسا اضافہ کرنا جو قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو یہی سبب تھا اولاد آدم میں شرک کے داخلے تھا آدم علیہ السلام سے لے کر دس صدیوں تک انسان اللہ کی توحید پر قائم رہے پھر اس کے بعد سارقین کی محبت کے اندر ایسا اضافہ کیا ایسا اضافہ کیا فوت ہوگے اللہ کے اولیاء فوت ہوگے شیطان نے پٹی پڑھائی یہ بڑے نیک تھے تم ان کی مورتییں بنا جے رکھ لو ان کو دیکھ دیکھ کے تمہیں بھی عبادت کرنے کا شوق تمہارا برپرام رہے گا ایک نسل نے مورتییں بنا دی وہ نسل گدر گئی شیطان پھر آیا اور انہوں نہیں پتا بابت ہی چاڑھوں گی دیا کہاں پہ سان وہاں پہ جھاڑو شروع ہوئی سبائی شروع ہوئی ان کی آہستہ آہستہ اس میں ایسا رین کا کانٹا بلدہ کہ انہیں اولیاء کی محبت میں آکے لوگ ان کی ربادت میں شامل ہوئی آج بھی ہوتا ہے اجی بیان کرنے والی کرامت بیان کرتی ہے کہ یہ بڑی پوچھی ویسرکار ہے کیسے میرا بیٹا گنگیا تھا بہت تلاش کیا نہیں ملا آخر میں آئی اپنی دوپٹے سمع میں حضرت کی قبر کی چھاڑو کی سفائی کی واپس گیا بابا جی امنے کا راضی ہوئے کہ راتی بھترکار آ گیا یہ من گھرد روایہ یہ اولیاء کی محبت میں ایسا اضافہ اسی لئے رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ایسے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بنایا میں اللہ کا بندہ ہوں کون کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے موسیقی